نگر نگم مردباد کے وارڈ 49 محلہ ڈہریہ میں نالہ نرمال کا ویواد اب طول پکڑنے لگا ہے چھتروازیوں کا آروب ہے کہ وارڈ 49 کی محیلہ پارشت کے پتی نگر نگم پر نرمال آدھین نالی کا بہاؤ لالباق کی اور کروانے کا دباؤ بنائے ہوئے ہیں جبکہ چھتروازیوں کی مانگ ہے کہ نالی کا بہاؤ پہلے کی طرح ڈہریہ کی اور مکھ نالے کی طرف ہی رہنا چاہیے اس تناتنی کے چکر میں پورا چھتر ٹوٹا پھوٹا پڑا ہے ہر طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے اور یہاں رہنے والوں کا جینہ دشوار ہو گیا ہے اسی علاقے میں رہنے والے راشتی اسطر کے گائیک اور انیک پروسکاروں سے سمانت تارک کشور جو دیویان بھی ہیں اس ملوے اور روڑے کے کاراں گر کر زخمی ہو چکے ہیں اور بہت پریشان ہیں تارک کشور نے سٹی چینل ٹوئنٹی فور کو بتایا یہ پڑسوں رات میں جو ہم آ رہے تھے تو گلی کی نالیاں سب خود رکھی ہیں اور بہت اوبر خاوڑ روڑ ہو رہی ہے بچوں کو تو پریشانی ہے ہی ہے میں رات میں جب آیا تو وہ پتھر جو تھا وہ ٹیڑا ہو گیا اس کے ایسے میرے بیر میں چوٹ آئی اور اگلی میں انگلی میں چوٹ آئی دوٹا کے پیر میں آئے تو یہ بڑی پریشانی ہو رہی ہے پوری قریب دس بار جن سے پوری نالیاں کھولی گھڑی ہیں تو کوئی ادھیکاری تھا آپ نے کوئی شداد کری سباری شکایدر لگا دار ہو رہی ہے صاحب کوئی اکشن نہیں ہو پا رہا وہ تو کہتے کہتے پریشانے بچھے سکول جاتے ہیں بارج بارش میں پانی بھڑ جاتا ہے تب ڈر لگا رہتا ہے لیکن کسی پرداری کوئی سنوائی نہیں ہے آپ پہلے سے بھی ٹانگ میں آپ کو کوئی بیکلانک تھا وہ تو میرے پیر میں تھوڑا پولیو ہے چھوڑ پانچ سال کیوں پر ہو گیا چھتر کے ایک سمانت ناغرک جاویت خان نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا اب ہمارے محلے کی نالی بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ نالی بنا کے آرسزدگی کر دی جائے جب اس کو بنانے کے لیے آیا تو توڑ کے ڈال دیا اور اس کے بعد بنانی رہے اور نالی کا بہاؤ جو ہے پلٹ کے اس بشا میں لے جانا چاہ رہا ہے جہاں یہ لال باک کو راستہ جانا ہے پہلے پانی کا بہاؤ کی در تھا پہلے اس سائیڈ سے اندر جانا تھا نالی کی در تبیلے کی ہوتا ہوا تو اب آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ ہم چاہتے ہیں جیسے پہلے بہرہ سا پانی نالی کا ویسی بہے اور ویسی نالی بنا دی جائے تو یہ کون سا آپ کر رہے ہیں اس کام کو آپ جو بتا رہے ہیں کہ بہاؤلٹا کر دیا آپ نے نگر نگم کے لوگوں سے نہیں کہا ان سے کہا تھا ان کا کہنا یہ ہے کہ نالی پر عتی کرمن ہو ہوا ہے بہت سے مکان بن گئے جس کی ویسے نالی کی سپائی نہیں اپا رہی ہے تو اس لئے در کو بدلنا چاہتے ہیں پارشت جو ہے انہیں چاس وارڈ کے پورو نے تجبیز پیش کی ہے پارشت پتی تو اب آپ لوگوں نے یہ جیسے کام رکوا دیا تو اب یہ کیسے ایسے تو بہت پریشانی ہو جائے گی پریشانی پریشانی ہو رہی ہے وہ لوگ اپنی دیت پر آردے ہیں کہ ہم پانی در کو ہی نکالیں گے تو اس سلسلے میں آپ نے ادھیکاریوں سے سمپرک نہیں کیا نگر آیوک سے بات کی ہے ان کو اپلیکشن دیئے وہاں پور کو دی ہوئی ہے وہ کہنا ہے اس کا سمدھان ہم کریں گے اور وہاں سے جانچ کے لئے ادھیکاری آئے بھی تھے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ادھیکارمن ہے کس طرح ہو پائے گا یہ نالی کی سفائی دی کرا پا رہا ہے اور پانی کے روم بدلنا ہے لیکن آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے تھا پانی کا بہا اسی سائز پر آرہا ہے پانی بہرہا ہے اس ڈائریکشن میں ویسے ہی بہے ایک ان چھترواسی محفوظ علی خان نے اس افسر پر کہا دیا ہے جس سے سمسیہ اتپن ہو گئی ہے تو آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ نالی جو ہے وہ سکرانے نالے میں جائے اور ڈیرڈ پٹ کی نالی بنے تو آپ نے سلسلے میں جو بھی پارشد یا پارشد پڑھتی نہیں تھی ان سے بات کی ان سے بات کرنے کے لئے گئے تھے آج اگرام صاحب بھی آئے تھے ہمارے بدائک جی آئے تھے ان کے سامنے بات بھی ہوئی تھی انہوں سنجوضہ بھی کرا دیا تھا تھی انہوں نے بات نہیں مانی آپ کے آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ ادھیکاریوں سے کیا چاہتے ہیں ہم ادھیکاری ہوتا ہے ہم نے مکہ منتری کو بھی لیٹر لکھا ہے نگر بکاس منتری کو بھی لکھا ہے ہم چاہتے کیا ہے ہم چاہتے یہ ہے کہ جو پرانے نالے پر پانی جائے اور یہ نالیاں جو ہیں یہ آر ٹی ٹی کی بنجا ہے آر ٹی ٹی ہی بنے آج ہمارے سامنے بات ہی آئی تھی آج ہم جب بلے تو آر سامنے بات ہی آئی کہ یہ نالا بنایا گیا لال باک کو اس پر ہم بتاہو ٹرائل دو دن کے لیے پانی بھا کے دیکھیں گے لیکن باتوں باتوں میں پتہ یہ جلا کہ نالی ایک فٹ کی چوڑی نہ بنکے جی ایک فٹ چوڑی بنوانا چاہ رہا ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم جاتے ہیں ایک فٹ کی نالی جو مانکوں میں ہے نگر نگم کا ٹینڈر پاری سے اسے ہی کرنو روپ بنے اسے چوڑا نہ کیا جائے اسے چوڑا نہ کیا جائے اور نالے کی سب مین جیزی ہے نالے کی سبائی کی جائے آگر نالا صاف ہو جائے گا تو یہ سمسیا کوئی نہیں ہوگی پانی روک نہیں کی اس دوران یوبہ نریاتک ایوم سماس سیوی محمد ارشت خان پپو ٹیلر راج کمار صدیر کمار سیٹ محمد حنیف محمد نشات چندہ بھائی حاجی شہزاد علی جاوید کلیمی محمد انور محمد عاصف محمد چاجدار آدی بھی موجود رہے ان سبھی لوگوں نے مانگ کی ہے کہ نگر نگم شیگر اتی شیگر ڈہریہ کے مکھ نالے کی صفائی کروائے نالیاں فلیٹ بنا کر پرانے نالے سے جوڑی جائیں نالیوں کی چوڑائی پورو کی بھاتی ایک فٹ سے ادھک نہ ہو ہوم پائپ کو سیور کار پورا ہونے کے بعد ہی شروع کیا جائے اور اس سمسیا کا شیگر اتی شیگر سمادھان کیا جائے سٹی چینل کی ٹیم نے جب چھیتر کا بھرمڑ کیا تو یہ محسوس کیا کہ یدی شیگر ہی اس سمسیا کا نگر نگم کے اس طرح سے سمادھان نہیں کیا گیا تو یہ لائنڈ آرڈر کی سمسیا میں بھی پریورتت ہو سکتی ہے